دوستوں میں آپ کو اپنے گارننگ چینل گروہنگ کٹینے میں کچھ امید کرتا ہوں تو آج کے میری ویڈیو کا ٹاپک ان بگنس کے لیے ہے جو روز گروہ کرتے ہیں ان کے روز مار جاتے ہیں تو ایسا کو بھی بتاؤں گا جو چھات پہ گروہ کر رہے ہیں ایسا کو بھی بتاؤں گا جو زمین پہ گروہ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے دونوں ہی کنڈیشن کی ہوئی ہیں کہ میں نے چھات پہ بھی گروہ کر کے دیکھے ہوئے ہیں جو زمین ہوتی ہے پکا فارچ اس پہ بھی گروہ کر کے دیکھے ہوئے ہیں اور نیچے مٹی پہ بھی گروہ کر کے دیکھے ہوئے ہیں تو میں ہر سٹیل سے گزرا ہوں تو چلیں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ صرف بگنس کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں جو نہیں جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہیں جو سب سے مین وجہ ہوتی ہے جو مجھے لگی ہے جو چھات پہ روز گروہ کر رہے ہیں اور دوسری مین ڈیزن کیا ہے کہ اس کی مٹی سینڈی نہیں رکھتے ہیں ہیوی مٹی رکھتے ہیں جو نرسل سے ملتی ہے وہ بھی ہیوی مٹی ہوتی ہے اس کو فول ڈرینیس والی سوئل چاہیے فول سینڈی سوئل چاہیے تو اگر آپ نے روز گروہ کرنا ہے چھات پہ تو بلیمی بلیمی اگر نیو روز لے کے آئے ہیں تو اس کو چھینج کے پور سے بڑے پور میں کبھی بھی نہ لگانا کیونکہ میں نے جب بھی گروہ کی ہیں چھات پہ چھوٹے پور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو جیتنا مرسی پانی دے دینا اس کی وہ نہیں ہوتی اور واٹنگ بلکل بھی نہیں ہوتی اور بہت ہی اچھا سے گروہ کرتا ہے میں نے چھات پہ گروہ کیا اور اس کو بار بار آپ کو پانی دینا پڑے گا ایسی جگہ پہ رکھنا پڑے گا کہ جہاں پہ نیچے نمی بنی رہے چھات کی ایسی جگہ جہاں پہ ٹینکی پڑی ہو یا پہ کوئی وہ ہو جہاں سے پانی گزرتا ہو اب جب بھی فاشد ہوتے ہوں تو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ اس کو نیچے سمیشہ پانی ملتا رہے تو اگر آپ ایسی جگہ پہ رکھو گے اور کون سا پورٹ یوز کرنا آپ نے چینجی کا چینجی کا پورٹ کون سا ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ چینجی کا پورٹ میں نے ہمیشہ روز جو گروہ کیا پکیا فارس پہ اور چھت پہ اسی میں گروہ کی ہے یہ بیسٹ پورٹ ہے روز کو گروہ کرنے کے آپ کو چھوٹا لگے گا روز بار بار پانی پیئے گا لیکن اس میں روز مرے گا نہیں میں سچ بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو بار بار پانی نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ نا میکسیمم داس انچی کا یوز کر سکتے ہو اگر بار پانی دے سکتے ہو یعنی کہ بلکل ملتا رہا ہے بیچے سے یعنی کہ آپ کی نامی فائش دھوتی ہیں وہاں سے پانی گزرتا ہے نیچے سے ہی نہیں کر جائے نا پانی تو بہت ہوتا ہے اس کے لئے تو کبھی بھی روز کو چھوٹے سے روز کو لائے کے لوگ کیا کرتے ہیں چودہ چودہ اٹھارہ اٹھارہ انچی میں کے پورٹ میں ڈال دیتے ہیں بارہ تک میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ڈال سکتے ہو لیکن اچھا یہ ہی رہتا ہے کہ آپ نے چینجی کے پورٹ میں ڈالا ہوں ایسی مٹی یوز کرنی ہے جو بلکل رینی جو ہے سینڈی سوئل میری سوئل آپ نے دیکھے کتنی سینڈی ہے کہ میں جتنی دفعہ پانی دینا ہوں اس کو آور وارٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے تو آپ نے بھی بلکل ایسی سوئل بنائی نہیں ہے بہت سے رو کہتے ہیں کہ روز زیادہ پانی مانگتا ہے روز زیادہ پانی مانگتا ہے تو وہ ذوق بڑے گھملے میں لگا دیتے ہیں بار بار پانی دیا جو نائے روز تھا تو وہ گل ہی جائے گا تو کبھی بھی نائے روز کو نا بار بار پانی نہیں دینا اگر بار پانی دینا تو اس کی میٹی بھی ویسی بنو پانی مانگتا ہے بہت پانی پیتا ہے اور کھانا بھی بہت کھاتا ہے لیکن یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اپنا ہی مائنڈ یوز نہیں کرنا ہے اپنا مائنڈ جوز کرو کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں اگر آپ بار بار پانی دے رہے ہوں تو آپ کا روز مارا ہے تو کیوں مارا ہے کیونکہ آپ کی ایک تو مٹی صحیح نہیں ہے اور آپ بہت بہتے ہیں اور آپ کی مٹی اگر صحیح نہیں ہے تو اگر تو اس سینڈ مکس کرو کھا سکتا ہو تو کو کوپیٹ میں لگا لو بڑا اچھی روز گروہ کرلتا ہے کو کوپیٹ میں بھی لگانا ہے تو چھوٹے پوٹ میں لگانا ہے یعنی خوب Character έ None دے گی تو آپ نے پہلے سال کیا کرنا ہے چھوٹا پورٹ جوز کرنا ہے اور جو پلانڈ لے کے آنا ہے وہ ہوتا ہے مٹی میں اگلے سال توڑ گیا آپ اگلے سال اس کو توڑ اس کو دھو کے پھر لگانا ہے پہلے سال اس کو اسی مٹی کے اس میں رکھنا جس گاچی میں وہ آیا ہے اس سائٹ پہ ہم نے کوکو پیٹ بار دینی پہلا سال گزر کے جب اپنی فائبر وہ نکال آئے گا تو اگلے سال پروننگ سے پہلے آپ اس کو ریپوٹ کرنا ہے اور کر کے اس کی وہ مٹی تھی نا چکھنی میٹی جو اس کے سال لگی رہی تھی اس کو ہٹا دینا اس مٹی کو ہٹا کے پہ اس کو دھو کے اور پھر آپ نے اس کو پلاٹ کرنا ہے ساری کوکو پیٹ میں اگر میٹی میں کرنا ہے میٹی میں بھی یہی پورسائس کرنا ہے کہ آپarin انا اپنے پہلے سال کچھ نہیں کرنا ساٹوں میں میٹی ڈالیں چھوٹے گنے میں ڈالیں ہوں اگلے سال آپ نے وہ نکال کے اور اس کو دوبارہ سے دھو کے اور خاص مٹی میں لگا دینا کیوںکہ ڈیو روز ہوا ہےگر کھا دیں کوгорنمی، بچہ کیزا دیں۔ ڈیو روز ہور surprising diagram پوچھا okay ہے۔ ڈیو روز ہور Partners میں کبھی بھی نہیں، 북아서 ke нагacional mix کیوں جیسے جیسے وہ بڑی ہوسط powers کی عیدت پڑ tom harbor پیشے کو ملکل معموس سے دیکھ آئے ہیںاملا ساتھ منقلapo ملکل معموس سے کھا دیکھنے ساتھ ساتھ دیکھانے وأناڑی ہوسط تو آپ نے گوبر کی خواد یوز کرنا ہے وہ بھی ایسی جو نا فولی ڈیکمپوز اگر اناڑی نہیں ہو تو پھر کیمیکل پہ شفٹ ہو جاؤ کیونکہ کیمیکل کو یوز کرنا تھوڑا سا ایکسپرٹ کا کام ہے اناڑی جلا دیتے ہیں بہت زیادہ یوز کر لیتے ہیں جتنا مرضی کہو کہ کام یوز کرنا ہے وہ جلا دیں گے تو اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ نے گوبر کی خواد سے یوز کرنا ہے پہلے ساتھ اور نیکس جیر آپ نے آ جانا ہے کیمیکل کھا دو بے کیمیکل کھا دے کون کون سے ڈالنی ہے وہ میں نے ساری اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی کھا نہیں ملتی تو کم از کم ڈی اے پی ضرور ڈالو ڈی اے پی کیلشم نائیٹیٹ اور اگر ان پی کے مل جائے تو بیسٹ ہے لیکن اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو ڈی اے پی ضرور ڈالنی ہے ڈی اے پی کوئی روز اس کو اتنی اچھی پسند ہے کہ ایسے برز نکال کے ہاتھ ہے اسی ٹیم پھوٹتا ہے خالی ڈی اے پی سے ہی تو ڈی اے پی کتنی ڈالنی ہے چھے انچی کا پھوٹ ہے صرف چھے دانے دانے کون سے چھوٹ چھوٹے جو دانے ہوتی ہیں اوپر ڈال دو پانی میں مکس کر کے پہلے چھوٹے روز اس کو نہ دو کیونکہ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پانی میں مکس کر کے ڈی اے پی نہیں دی تھی کیونکہ تب یہ چھوٹے تھے اب یہ بڑے بڑے بھن گئے ہیں تو اب ان کو کچھ نہیں کہتی تو ان کو فل دھوپ میں رکھنا ہے آپ نے یہ میرے روز اس سائل پہ پڑے تھے آدھے روز اور ان پہ پھول نہیں آ رہے تھے کیونکہ اوپر میرے یہاں فلوٹنگ برانڈ لگے اس دفعہ ساری چھاؤں کا دیا تو اس دفعہ میں نے وہاں سے اٹھا کے سارے اپنے روز یہاں پہ رکھ دیا تو یہاں پہ ان پہ بہت ہی اچھی فلوٹنگ ہوئے کیونکہ ان پہ یہاں پہ بہت ہی پیاری سی دھوپ آ رہی ہے دھوپ کے ساتھ ساتھ آپ کے روز اس کو کھولی ہوا بھی چاہیے تو اسی لیے میں نے اس سالنا اپنے ایک ایک روز کی پروننگ پہ ایک گھنٹہ لگایا ہے کہ انہیں ہوا کا فلو رکھ کے نہ آگے کیونکہ ایک دفعہ میں ہوا کا فلو رکھ گیا تو بہت ساری بیماری ان پہ ٹائک کر دیتی ہیں تو ہوا کا فلو بنا کر رکھنا ہے فول دھوپ میں رکھنا ہے گرمی کی بھی فول دھوپ میں رکھو مرنے لگ جاتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن بلکل جوان سے نہیں جاتے سے پتے جلاتے ہیں تو گرمی میں جب پتے جلائیں تو زیادہ کوئی کھا دو وادوں کا چکر نہیں کرنا بس پانی دیتے رہنا ہے اور جیسے ہی بارش آنگی خود ہی صحیح ہو جائے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم دار جاتے ہیں جیسی گرمی آتی ہے تو گرمی میں ڈرنا نہیں ہے میرے بھی جلے ہیں میرے پورے پودے جل گئے تھے ایک پتہ بھی باقی نہیں تھا اتنی تیز لو پڑھی دفا فوٹی اٹک ٹمپیش ہے گیا لیکن یہ پھر واپس آ گیا جیسی بارش پڑھی ہے تو یہ جو چھوٹی باتیں میں آپ بتا رہو نا انہی کو فالو کر لو اگر آپ نیو ہو تو بلیو می آپ کا روز کبھی بھی نہیں مرے گا تو اب آپ سے جائے شاتا ہوں ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دینا اللہ حافظ